بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر نارین دوبارہ سے بات کریں گے چکری کے قریب ایک ہاؤزنگ سوسائٹی بن رہی ہے جس کا نام ہے میزان سٹی آج تھوڑی سی اور روشنی ڈالیں گے اس کے جو مالک ہیں عمران پتھان لیکن محمد عمران ان کا نام ہے آج میں آپ کو ڈاکومنٹڈ پروو بتاؤں گا کہ ان کے نام پہ محکمہ مال میں کتنی زمین بول رہی ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پشتون ٹاؤن بنائیں گے پشتون بلاک بنائیں گے وہ دعویٰ کرتے ہیں ہم میڈیا بلاک بنائیں گے اب جو میڈیا بلاک بنایا جا رہے ہیں اس حوالے سے آلریڈی نیشنل پریس کلپ نے بھی ایکشن لے لیا ہے وہ آپ کو دو چار دنوں میں بتا دوں گا لیکن عمران پتھان کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے جس طرح کا فراڈ کیا ہے کیونکہ جو اس طرح کے فراڈی لوگ ہوتے ہیں یہ کسی اور کی زمین دکھاتے ہیں انویسمنٹ اٹھتے ہیں اور اس کے بعد فرار ہو جاتے ہیں اب عمران پتھان صاحب جو کام کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ ان کے جو محکمہ مال ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں صرف تین تیس کنال کی زمین بول رہی ہے ان کے نام کے اوپر اب تین تیس کنال کی زمین کے اوپر پشتون بلاک کتنے مرلے پہ بنے گا یا کتنے کنال پہ بنے گا میڈیا بلاک کتنے کنال پہ بنے گا بسکلی میڈیا بلاک کا صرف ایک ڈراما رچایا گیا ہے تاں کہ جو ادارے ہیں ان کو بے وقوف بنایا جائے اور ان اداروں کو یہ پیغام ملے کہ یہاں پہ تو صحافیوں کی سوسائٹی بن رہی ہے اب یہ جو نو سرباز لوگ ہوتے ہیں یہ اس طرح کی بارداتیں کھلتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ان کی سائٹ کے اوپر جائیں تو وہاں پہ ایک کنٹینر رکھا ہوا ہے وہ کنٹینر ترنول سے ایک شخص سے قرائے پہ حاصل کیا گیا ہے اور اس کا مہانہ قرائے بھی دیا جا رہا ہے اس کے علاوہ عمران پتھان کے اوپر ایک مقدمہ درج ہوا تھا دوزار اکیس میں رولپنڈی ڈویلمنٹ ایتھولٹی نے وہ مقدمہ درج کرائے تھا ہم عدالتی ڈاکومنٹس آپ کو بتائیں گے کہ جس میں اس مقدمے میں یہ اشتہاری قرار دیے جا چکے ہیں صرف زمانت انہوں نے حاصل کی اس کے بعد یہ تاریخوں کے اوپر نہیں جا رہے کیوں نہیں جا رہے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر میں کمرہ عدالت میں گیا یا رولپنڈی جوڈیشل کمپلیکس میں گیا تو کوئی متاثرین جو ہیں وہ نہ سامنے آ جائیں وہ وہاں پہ شور اغل کرنا شروع کر دیں گے کہ انہوں نے تو فراد کیا ہے کیونکہ زمین ان کے پاس ہے نہیں تین تیس کنال زمین ہے اب اگلے پروگرام میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ عمران پتھان نے وہ تین تیس کنال زمین لی کیسے یہ سب سے اہم سوال ہے پھر ان کا جو فرنٹ مین ہے اس کے اوپر بھی روشنی ڈالوں گا کہ فرنٹ مین کس طرح لوگوں کو ایک جال میں پھسا رہے ہیں کیونکہ جو میڈیا بلاگ بنایا گیا ہے وہ اب مجھے معلوم ہوئے کہ کوئی آمر جلالی صاحب ہیں انہوں نے وہ میڈیا بلاگ کے لیے ان کے ساتھ کوئی ایم او یو سائن کیا ہے میں کوشش کروں گا کہ آمر جلالی صاحب سے بھی موقف جان سکوں کہ وہ جو میڈیا بلاگ بنا رہے ہیں کیا وہ دو کنال پہ بنائیں گے یا دو مرلے پہ بنائیں گے کہ آپ نے ایک بورڈ ایک پینا فلیکس اور ایک جس طرح کی اشتہار بازی شروع کی ہوئی ہے کہ میڈیا بلاگ بنایا جا رہا ہے عمران پتھان کے پاس تو زمین ہی نہیں ہے اب جو راولپنڈی ڈیولیمنٹ آثالٹی کہتی ہے کہ منیمم سو کنال زمین آپ کے نام پہ ہونی چاہیے تب آپ کو این او سی ملے گا اب تین تیس کنال پہ تو این او سی مل نہیں سکتا یہ جتنے بھی انویسٹرز آتے ہیں ان کو لے کے جاتے ہیں سائٹ کے اوپر اور جو اور لوگوں کی زمین ہے وہ دکھاتے ہیں جی کہ یہ لینڈ میری ہے جبکہ جو محکمہ مال ہے وہ کہتا ہے کہ صرف تین تیس کنال زمین عمران پتھان کی نام پہ بولتی ہے اس کے علاوہ جو راولپنڈی پولیس ہے مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ ایک بندہ جو اشتہاری ہے اس کو گرفتار کیوں نہیں کر رہی عدالتی وہ اشتہاری ہے صرف زمانت کے وقت اس کی زمانت منظور ہوئی اس کے بعد اس کا ٹرائل جل رہا ہے لیکن ابھی تک وہ ٹرائل میں پیش نہیں ہو رہا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں جب قانون بکتا ہے تو سب کچھ فروخت ہو جاتا ہے اور یہاں پہ راولپنڈی پولیس کو بھی شاید خوش رکھا گیا ہو میں یہاں پہ جو ایس پی صدر ہیں زنیر ان سے بھی کہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے زیر سایہ کیا کچھ ہو رہا ہے کہ ایک ایسے لوگ جن کے پاس تین تیس کنال زمین کے جو مالک ہیں اور وہ سوسائیٹی لانچ کر کے بیٹھے ہیں لوگوں کو ورگلا رہے ہیں روگوں کو اپنے جال میں پسا رہے ہیں سپیشلی سوشل میڈیا کو استعمال کر کے اورسس پاکستانیوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں تاکہ اورسس پاکستانی ان کے اوپر انویسمنٹ کریں اور یہ اپنا روز مارا کی جو بھی زندگی ہے اس کو اچھے طریقے سے انجوائے کریں اور اس کے بعد ان کو معلوم ہے کہ ایک مقدمہ ہوگا اس میں وہ سزا بگت لیں گے اور وہ باہر آ جیں گے یہاں پہ جو ادارے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ٹھوس اقدامات کریں اور ایسے جو لوگ آتے ہیں جن کے پاس زمین نہیں ہوتی صرف لوگوں کی زمینیں دکھاتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پہ پیسے ہی اٹھتے ہیں اس کے بعد یہ رفو چکر ہو جاتے ہیں عمران پتھان کا جو فرنٹ مین ہے اس کی حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ جو آمر جلالی ہے اگر وہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو وہ اپنا موقف دیں گے تو ہم اس کو بھی چلائیں گے کیونکہ ہمیں آمر جلالی کے حوالے سے بھی کچھ انفرمیشن ملی ہے کوئی چیک ڈیسانر کے کیسوں کی اس حوالے سے ہم ان سے بھی جانیں گے کہ ان میں کتنی صداقت ہے کیا واقعی وہ وہ بھی سنٹرل جلالی اڈیالا گے تھے وہ بھی چیک ڈیسانر کے کیس میں گرفتار ہوئے تھے کیونکہ اب جو عمران پتھان ہے ان کے اوپر تو ایک مقدمہ یہاں پہ ہے شنید یہ ہے کہ ان کے خلاف کراچی میں بھی مقدمات درج ہیں اور جس طرح میں نے کہا کہ یہ رنگ کا کام کرتے تھے یہ کراچی سے لہور تک مرسائکل پہ یہ ایک اطلاع ہے میں نے کوشش کہ عمران پتھان سے ان کا موقع جان سکو لیکن وہ موقع دینے سے انکاری ہیں کیونکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے ہم تو ڈاکومنٹ صرف دیکھتے ہیں ڈاکومنٹ میں صرف 33 قنال زمین عمران محمد عمران آگے ولدیت ہے ان کی تو ان کے نام پہ محمد عمران کے نام پہ وہ زمین بول رہی ہے کل کے پروگرام میں محمد عمران کے حوالے سے آپ کو ایک ایسی سوسائٹی جس کے پاس صرف 33 قنال لینڈ ہے اور اس کے مالک کے جو کرتوت ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مضمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ